بسم اللہ الرحمن الرحیم مغل جو ہندوستان اور پاکستان یعنی کے برے صغیر پر بہت عرصہ انہوں نے مسلمانوں پہ حکومت کی جب ہندوستان اور پاکستان اکٹھے تھے ایک یہ خشکی کا ٹکڑا تھا تو اس وقت مغلیہ خاندان نے جو ہے اس برے صغیر پر حکومت کی تو آج میں ان کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا سب سے پہلے جو مغلیہ سلطنت کی ہندوستان میں بنیاد رکھی ان کا نام تھا زہیر الدین بابر انہوں نے پندرہ سو چھبیس میں حکومت کی بنیاد رکھی اور پندرہ سو تیس تک وہ برسر اقتدار رہے ان کے بعد ان کے بیٹے ہمائیوں جو پندرہ سو تیس میں آئے اور پندرہ سو چالیس میں جو ہے ان کی حکومت کا اختتام ہوا پھر اس کے بعد دوبارہ ہمائیوں پندرہ سو پچپن میں آئے اور پندرہ سو چھپن میں ان کی حکومت کے اختتام ہوا اس کے بعد اکبر بادشاہ کا ٹائم آیا پندرہ سو چھپن سے سولہ سو پانچ تک اس نے حکومت کی اکبر بادشاہ نے اکبر کے بعد پھر جہانگیر آیا جہانگیر نے سولہ سو پانچ سے سولہ سو ستائیس تک پھر اس کے بعد شہریار آیا سولہ سو ستائیس سے سولہ سو اٹھائیس تک پھر اس کے بعد شاہ جہان آیا جس نے سولہ سو اٹھائیس سے سولہ سو اٹھامن تک حکومت کی شاہ جہان جس کے بارے میں بہت زیادہ مشہور ہے کہ وہ فن تعمیرات کا شہن شاہ تھا بہت ہی اچھا اس نے عرصہ گزارا اس کے بعد نیک ہستی اورنگزیب عالمگیر آئے جنہوں نے سولہ سو اٹھان میں حکومت کی بنیاد رکھی اور ستہ رہ سو سات میں ان کی حکومت کا اختتام ہوا انہوں نے ایک بڑی اہم تصانیخ بھی لکھی ہے جس کا نام ہے فتاوہ عالمگیری اورنگزیب عالمگیر نے اپنی اورنگزیب عالمگیر جو ہے وہ ٹوپیں سی سی کر اپنا گزارا کرتا تھا اور اس نے اپنی کمائی سے جو ہے ہندوستان میں جو لالکلہ ہے جہاں پہ سارے مولی سلطنت کے بادشاہ حکومت کرتے تھے وہاں پہ اس نے اپنی کمائی میں سے ایک مسجد بھی بنائی جس کا نام تھا موتی مسجد پھر اس کے بعد ستارہ سو سات میں محمد آزم شاہ آیا اور پھر بہادر شاہ اول ستارہ سو سات سے ستارہ سو بارہ تک اس نے حکومت کی پھر اس کے بعد مولی سلطنت کا تقریباً زوال جو ہے وہ ستارہ سو سات یعنی کہ عالمگیر کی وفات کے بعد شروع ہو گیا تھا اچھا اس کے بعد جہاندار شاہ آیا تھا سترہ سو بارہ سے سترہ سو تیرہ تک پھر سترہ سو تیرہ سے سترہ سو انیس تک فرخ شہریار آیا پھر اس کے بعد جو ہے سترہ سو انیس میں رفی الدین درجات آیا اور اس نے حکومت کی پھر سترہ سو انیس میں یعنی کہ چار ان کے بادشاہ بدلے ایک رفی الدین درجات دوسرا شاہ جہان ٹو اور تیسرا محمد شاہ محمد شاہ نے حکومت کی بنیاد رکھی ستارہ سو انیس میں اور سترہ سو اڈتالیس تک اس کی حکومت رہی اس کے بعد آمد شاہ بہدر آیا سترہ سو اڈتالیس سے سترہ سو چھوان تک پھر عالمگیر ٹو آیا سترہ سو چھوان سے سترہ سو انسٹھ تک اس نے حکومت کی پھر شاہ جہان تھرڈ آیا کہ جس نے سترہ سو انسٹھ سے سترہ سو ساٹھ تک یعنی کہ ایک ساہ حکومت کی پھر اس کے بعد شاہ جہان ٹو آیا کہ جس نے سترہ سو ساٹھ سے اٹھارہ سو چھوان تک حکومت کی پھر جہان شاہ فور آیا جس نے سترہ سو اٹھاسی میں اپنی حکومت کی بنیاد رکھی اس کے بعد اکبر ٹو آیا کہ جس نے اٹھارہ سو چھے سے اٹھارہ سو سنتیس تک پھر بہادر شاہ زفر جو آخری مغلیہ سلطنت کا بادشاہ تھا اس نے اپنی بنیاد اٹھارہ سو سنتیس میں رکھی جو کہ ایک نام کی حکومت تھی اصل میں حکومت انگریزوں کی تھی اور اٹھارہ سو ستان میں اس کی حکومت کا اختتام ہوا جب انگریزوں نے شہزادے اور شہزادیوں کو قید کر لیا اور بہادر شاہ زفر کو جو ہے اپنا غلام بنا لیا تو بہادر شاہ زفر کو انہوں نے افغانستان میں قید رکھا پھر اس کی وہاں پہ وفات ہو گئی تو اسی بھی تو بہادر شاہ زفر نے جو ہے انہیں غزل لکھی تھی کہ کتنا تھا بدنصیب زفر کے دو گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں تھانکیو دوستو آپ کی بہت مربانی تھانکس فار واش مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے یہ علمی چینل ہے اس چینل پر آپ کو جابز اپ ڈیٹس نیوز اور جو ہے اسلامی پوائنٹس اور اس طرح جو ہے ہسٹریز ہسٹوریکل پلیسز بغیرہ سب کچھ معایہ کیا جاتا ہے اور بالکل ایتھنٹک چیز صرف اور صرف جو ہے اس چینل میں بیان کی جاتی ہے شکریہ اللہ حافظ